اللہ لال لکم تفلحون تقوی الہی اختیار کرو شاید کی تم لوگ جہے پلا پا جاؤ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ایمان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں عمل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کا فارمولہ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وہ تقوی الہی ہے یہ نیکی یہ ہے انسان بہت سی نیکیاں کرتا ہے لیکن قرآن کریم نے جس چیز کو نیکی شمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی ہے اگر تقوی الہی اختیار کر رہے ہیں تو یہ نیکی ہے تقوی الہی اختیار کرنے والے کے لئے پرودگار یہ فرما رہا ہے کہ لال لکم تکلہون تم لوگ کامیاب ہو سکتے ہو تقوی رکھنے کی بنا پر تقوی اختیار کرنے کی بنا پر انسان کامیاب ہوگا تقوی الہی یعنی واجبات کو ادا کریں حرام کاموں سے رکھیں حرام کاموں سے رکھنا یہ بہت سکت تو ہوتا ہے لیکن اس کی جزا بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ انسان اگر اپنے کو حرام کاموں سے بچا لیتا ہے تو پروردگیاری عالم اسے جو ہے اس حرام سے بچنے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ نماز دیتا ہے یہاں تک کہ اگر ہماری نماز روزہ ہم جو رکھتے ہیں قبول ہو یا نہ ہو قربتن اللہ ہے اللہ قبول کرنے والا ہے اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن اگر حرام سے بچتے ہیں تو ہمیں نماز روزہ حج ان نیکیوں کا ثوا پروردگیار عالم اس بنا پر دے دیتا ہے کہ جو ہم حرام کاموں سے رکھ جاتے ہیں حرام کاموں سے رکھنا بہت سکت منزل ہے اور یہ اسی وقت حرام کاموں سے رکھا جا سکتا ہے جب انسان کے اندر تخوی الہی ہو ہم سماج میں رہتے ہیں ہم کاروبار میں رہتے ہیں ہم بازار میں رہتے ہیں دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے جو چیز چاہیں کھا لیں لیکن اسی کا نام تخوی الہی ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے جو سب کر رہے ہیں جو آرام سے مل رہا ہے اسے ایسے ہی یوزنی کا لیلنا ہے اس میں حلال و حرام دیکھنا ہے پاک اور نجیس دیکھنا ہے اچھا اور برا دیکھنا ہے صحیح اور غلط دیکھنا ہے اگر حلال ہے تو لے سکتے ہیں حرام ہے تو نہیں لینا ہے پاک ہے تو لے سکتے ہیں نجیس ہے تو نہیں لے سکتے ہیں سب ہی کھاپی رہے ہیں ہم بھی نہیں ہم عام نہیں ہیں ہم اللہ کے خاص و خاص بندے ہیں ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں ہم اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں اللہ مہربان ہے ہماری ذات پر ہم پر مہربان ہے تو اس کی مہربانی کا ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے اس نے مجبوری میں تو ہر چیز ہمارے لئے جائز کر دی ہے لیکن ہم ہر وقت مجبور اپنے کو ثابت نہ کریں کہیں کہیں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس اختیار وہ امتحان لیتا ہے وہ تمہیں آدمانا چاہتا ہے وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم ہماری لاحب کے چل سکتے ہو یا نہیں چل سکتے اگر چل سکتے ہو تو دل چاہے گا حرام کرنے کا حرام کھانے کا حرام بولنے کا لیکن تم اللہ کے نیگ بندی ہو خالد بندی ہو مومن بندی ہو متخی بندی ہو اہلِ بیت والی ہو تمہیں آزمائش میں اترنا پڑے گا تمہیں امتحان دینا پڑے گا تمہیں خود کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ رسول اہلِ بیت والے ہیں ہم شیعہ ہیں محب اہلِ بیت ہیں اتردار ہیں اگر ہم حرام سے بچیں گے اس بچنے کی وجہ سے پروردگار ہمیں بہت کچھ نواز دے گا اور یہ کب بچیں گے جب تخوی الہی ہوگا خوف خدا ہوگا یاد خدا ہوگی خدا کیلئے کام کرنے کا دل چاہ رہا ہوگا جب خدا کو حاضر و ناظر سمجھیں گے تو ہم حرام سے بچ سکتے ہیں نہ حرام کریں گے نہ حرام کھائیں گے یہی تخوی الہی ہے کہ انسان حرام سے بچے اور واجبات جو ہیں اسے ادا کیا جائے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تخوی الہی کو اختیار کر سکیں اور خدای راستے پہ چل سکیں اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی تاریخ جمعہ بھی ہے اور بیس جمادی ثانیاں بھی ہیں یہ دن جو ہے ولادتِ باسعادتِ حضرتِ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے دوہری خوشی ہے دوہری عید ہے نور علیہ نور ہے کہ ایک جمعہ بھی ہے اور ایک ولادتِ جنابِ زہرہ بھی ہے آج ہی کے دن بی بی جنابِ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تمام دنیا خوشی منا رہی ہے ہم سب بھی اسی خوشی میں شامل ہیں ہم سب ایک دوسرے کی ولادت پر جو ہے مبارک بادی پیش کرتے ہیں بچوں کی ولادت پر بچوں کو بڑے کی مبارک بادی دیتے ہیں ان کے والدین کو دیتے ہیں ان کے دادہ دادی نانا نانی سب کو دیتے ہیں بزرگوں کو دیتے ہیں آج جنابِ زہرہ کی ولادت کی تاریخ ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب آئمِ معصومین علیہ السلام کو ان کی جدہِ ماجدہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی مبارک بادی دیں ہم جب کسی کو مبارک بادی دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ توفے دیتے ہیں آئمِ معصومین کو ان کی جدہِ ماجدہ کی مبارک بادی دینا ہے ولادت کی تو ہمیں کیا دینا چاہیے کیا چیز دینا چاہیے جنابِ زہرہ کو رسول اللہ نے جو چیز انعائد کی تھی جو دنیا اور آخرت کی سعادت کے لئے تھی وہ تھی تذویح جنابِ زہرہ یہ بہت ہی منزلت والی ہے بہت ہی برکت والی ہے اس کی فضیلت کے لئے حضرتِ امامِ جعفرِ سعادیق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تذویحِ جنابِ زہرہ کا پہنہ نماز کے بعد میرے نزدیک ایک ہزار رکت نماز مستحبی پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے ایک ہزار رکت نماز ایک سائیڈ ہے اور دوسری سائیڈ ہے ایک تذویح جنابِ زہرہ ہے کتنی عظمت والی ہے کتنی ردبے والی ہے کتنی افضیلت والی ہے تو آئیمِ معصومین علیہ السلام کو ان کے جد ماجدہ کا تمام سعاداتِ کرام کو تمام محیبانِ علیہ بیت کو تمام شیعانِ حیدرِ کرار کو جنابِ زہرہ کے چاہنے والوں کو ان کی اولادوں کو اگر مبارک بادی ان کے جد ماجدہ کی دینا ہے تو ایک تذبیع فاطمہ زہرہ نماز کے بعد اسپیشل پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ میں حدیعہ کر رہا ہوں آئیمِ معصومین کو ان کی جد ماجدہ کی ولادت کی مبارک باد پر یہ چیز کرنا چاہئیے اور جو چیز جنابِ سیدہ کو اس دنیا میں زیادہ پسند تھی وہ محمد اور علی محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھینا تھا تو آج اللہ اللہ محمد، احمد اللہ تو آج ان کی مبارک بادی پر ان کے آبا و اجداد کو ان کی اولاد کو ان کے چاہنے والوں کے ان کی نسلوں کو ان کے محبین کو ان کی جد ماجدہ کی مبارک بادی دیتے ہوئے جو چیز نظرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ ایک صلوات ہے جو سم مل کر ادا کرے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صلوات اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اس میں اللہ رسول ملائکہ سب ہی شامل ہوتے ہیں اور جب ہم محمد اور عالی محمد پہ درود و سلام بیٹھتے ہیں تو محمد اور آل محمد علیہ السلام ہم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور وہ اگر کسی پر درود و سلام بھیج دیں تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سبر جاتی ہیں تو ہمیشہ یہ کہ ہم آج کے دن زیادہ سے زیادہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کریں اور ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں ان کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کریں خدا ہم سب کو توفیق دے تو آج بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے آپ تمام مؤمنین کو بی بی زہرہ کی ولادت کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں ایک سلوات کا سہارہ رضی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن ایک عالم دین جو بہت ہی مشہور اور معروف ہیں ان کی ولادت کی بھی تاریخ ہے وعالم دین حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے جنہوں نے مومنوں کو مسلمانوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے کردار کے ذریعے سے حوصلہ دیا ہے دنیا بھر میں مومنین تھے لیکن جو حوصلہ امام خمینی نے دیا ہے ان کو ان کے آزادی کا ازاداری کا محبت کا جس طریقے سے ایک شیعہ کو کردار ادا کرنا چاہیے جس طریقے سے اہل بیت کے ماننے والوں کو رہنا چاہیے سر بلند ہو کر رہنا چاہیے یہ حوصلہ آج کے زمانے میں امام خمینی نے دیا ہے انہوں نے بتلایا کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے اور کیسے اسلامی نظام کو رائچ کیا جاتا ہے کیسے تعلیمات اہل بیت پر عمل کیا جاتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں تصویر رہتی تھی یہی تصویر زہرہ واقعا اگر انسان چلنا چاہے اگر انسان ثابت قدمی دکھلائے انسان کام کرنا چاہے ان کے راہ پہ چلنا چاہے تو چل سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے امام خمینی جن کی ولادت بھی روز ولادت جناب زہرہ ہے انہوں نے حوصلہ لیا ہے بی بی زہرہ سے انہی کی نسل سے آپ بھی تھے ہاتھوں میں تذویر ہوتی تھی یہ تذویر ہی ہر کام ہر فیصلہ تھی کرتی تھی اسی تذویر کے ذریعے سے وہ استخارہ دیکھتے تھے اسی تذویر کے ذریعے سے وہ مشورہ کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے ہم اور آپ ہوتے ہیں بعد وقت اپنی مشغولیت دکھلا دیتے ہیں اور نماز مس ہو جاتی ہے قضا ہو جاتی ہے لیکن ان کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے قضا نہیں ہونے دی وقت پر بجا لائے ہیں ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب انہیں فوج والے قید کر کے لے جا رہے تھے اور جب انہوں نے نماز کا وقت آیا انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو تو کہا نہیں ہم نہیں ہوگیں گے لیکن کچھ دیر کے بعد کیا ہوا گاڑی خراب ہو گئی اور یہ اترے اور آرام سے نماز ادھا کی اور پھر آکے گاڑی پہ بیٹھے دوگاڑی صحیح ہو گئی یعنی انسان جو کام کرتا رہتا ہے تو خدا بھی اس کے کاموں میں مددگار رہتا ہے انسان حوصلہ لے یہی بی بی زہرہ سے یہی ان کی اولاد کے غم سے یہی ان کی اولاد کی محبت میں امام خمینی نے بہت ہی کام کیا ہے انخلاب لائے ہیں حکومت اسلامی کو قائم کیا اس کے بعد امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہی ازداری سے ملا ہے یہ جناب زہرہ سے ملا ہے آج رہبر معظم بھی یہی فرماتے ہیں ہم پورے سال کا رسک جو جمع کرتے ہیں یہی ایام فاطمی سے کرتے ہیں انہی کی محبت سے کرتے ہیں یہی امام خمینی بھی کہتے تھے یہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہی آشورہ سے ملا ہے یہی ازداری سے ملا ہے یہی جناب زہرہ کی محبت سے ملا ہے تو ان کی بھی آج ولادت کی تاریخ ہے اکیز یا مہادی ثانی جو ہے وفات ام ملک ام کلسوم ہے جو جناب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دخترین خختر ہیں جو کربلا کے میدان میں موجود تھیں ان کی جو ہے وفات کی تاریخ ہے اکیز تاریخ ان کے بارے میں بھی آگے چل کر بیان کروں گا کہ دشمنوں نے بہت سے دشمنیاں نکالی ہیں بہت سے دشمن ایسے ہوتے ہیں جو جان کے دشمن ہوتے ہیں بہت سے ایسے دشمن ہوتے ہیں جو ہماری ایمان اور رقیدے کے دشمن ہوتے ہیں ہماری عزت کے دشمن ہوتے ہیں جناب ام کلسوم کے ساتھ لوگوں نے یہی دشمنی نکالی ہے کہ ان کی عزت پر حرف اٹھایا ہے بائز یا مہادی ثانیہ جو ہے دشمن اہل بیت کے واصل جہنم ہونے کی تاریخ ہے جسے آپ حضرات جانتے ہیں اور دفتر خانے کی شکل میں وہ خوشی منائی آتی ہے چوبیس جمادی ثانیہ جو ہے علامہ مرتضہ حائری شیعہ علم دین ہیں جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے کم میں حوض علمیہ کی تاثیر کی ہے بنیاد ڈالی ہے ان کی جو ہے وفات کی تاریخ ہے تو یہ ایام میں ہفتہ کی مناسبت یہ تھی جو ہم نے پیچ کی آج جو مناسبت ہے وہ بی بی زہرہ کی ولادت کی ہے آپ کی حدیث آپ کی خدمت میں پیچ کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی فرماتی ہے کہ اگر روزے دار کو حالت روزہ میں اپنی زبان اپنے کان اپنی آنکھ اور دیگر آزا کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کا روزہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یہ حدیث تو رمضان کے لیے تھی لیکن آج پیچ کر کے کچھ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے اس لیے کہ آج بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے تو ان کی حدیث پیچ کر کے ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے بی بی فرماتی ہیں کہ اگر روزے دار کو حالت روزہ میں وہ اپنی زبان آکان پر اسے جو ہے اس کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی زبان اپنی کان اپنی آکھ پر بھی اس کو بھی روزہ دار بنانا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ ہم تو بھوکے پیاسے رہیں لیکن زبان ویسے ہی چلتی رہے جیسے روزہ نہ چلتی رہیں آنکھیں ویسے ہی چلتی رہیں جیسے روزہ نہ چلتی رہیں کان ویسے ہی کام کرتے رہیں جیسے ہمیشہ کرتے رہیں نہیں اس کو بھی روزہ دار بناو یہ زبان ویسے نہ چلے کسی پر تحمت کی شکل میں نہ چلے برائیوں میں نہ چلے لڑائی جھگڑوں میں نہ چلے غیبتوں میں نہ چلے کسی کو پریشان کرنے یا عذیت دینے میں یہ زبان نہ چلے روزہ دار ہو تو اپنی زبان کو بھی روزہ دار بناو اس کو بھی کانٹرول میں رکھو کسی بھی احساس دلاو کہ غیبت نہیں کرنا ہے تحمت نہیں لگانا ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے کسی کی برائی نہیں کرنا ہے بلکہ ہم روزے سے ہیں فقط روزہ کھانا پینہ چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے یہ تو بھوک ہو گئی یہ تو پیاس ہو گئی بی بی زہرہ فرماتی ہے کہ اگر روزہ دار کو حالت روزہ میں اپنی زبان کان اور آگ پر جو کنٹرول نہیں ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کا روزہ اس کے فائدے میں نہیں ہے فائدے مند نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہراً تو روزہ ہیں لیکن باطنہ ہم روزہ دار نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی کے دمانے میں ایک عورت تھی اس نے کسی کے آئے کے چگلی کی رسول اللہ نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا اس نے کہا یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں رسول اللہ نے کھانا پیش کر دیا ہے کھانا کھاؤ کہا روزے سے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہے ہم روزے سے ہیں اور آپ کھانا پیش کر دیں نبی اللہ نے فرمایا پھر غیبت کر کے تم نے تو مردے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے جو غیبت کرتا ہے اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی زندہ نہیں کھاتا چیز آئے کی انسان زندگی میں بھائی کی قدر و قیمت نہ کرے لیکن مرنے کے بعد ہر انسان لاش کی تو عزت کرتا ہی کرتا ہے اگرچہ زندگی میں اس کی عزت کرتا تو اسے بہت سوا ملتا محبت ملتی پیار ملتا خلوص ملتا جذبہ ملتا سوا ملتا حوصلہ ملتا شرف ملتا عزت ملتی زندگی میں کرنا چاہیے تھا لیکن مرنے کے بعد تو سب ہی کرتے ہیں لاش کا احترام کرتے ہیں گسل و کفن میں شریک ہوتے ہیں دفن میں شریک ہوتے ہیں تمام برائیاں تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتی ہیں مرنے کے بعد لیکن برائی گیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جو گیبت کرتا ہے وہ اپنے سگے بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اس عورت کے سامنے کھانا پیش کیا کہا نہیں ہے میں روزے سے انہوں نے تم نے تو ابھی ابھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا گیبت کر گیا کہیے کہ اسے ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا کہ تم نے جو گیبت کی ہے اس گیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے تو ہم اگر روزے دار ہیں تو ہماری زبان آکان سب کچھ اس کو احساس ہونا چاہیے ہم روزے سے ہیں ہم ازادار ہیں ہر وقت ازادار ہیں ہم ماتمدار ہیں ہم محبہ اہلِ بیت ہیں ہم شیعہ ہیں ہر وقت کے شیعہ ہیں ہر وقت بی بی زہرہ کے چاہنے والے ہیں ہر وقت امنہِ زہرہ ہیں ہر وقت دعائے زہرہ ہیں تو ہمیں زندگی کے ہر عمل میں ہر میدان میں ہر جگہاں پرہزگار رہنے کی ضعورت ہے کہ بی بی فقر سے کہ ہاں یہ ہماری تمنا ہے یہ ہماری دعا ہے یہ ہمارا چاہنے والا ہے ہمیں کردار ایسے بنانا ہے ہم عام انسان نہیں ہیں ہم مزہدار ہیں ہم بی بی کے چاہنے والی ہیں ہم بی بی کے ماننے والی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کام کریں اور ہر جگہ ہمیں خلوص دکھلانے کی ضعورت ہے بی بی زہرہ فرماتی ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے خالصانہ عمل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں ہمیں کام کرنا ہے یہ نمازِ جمعہ میں آپ حضرات کی شرکت خدا کے لئے ہے نہ کی لوگوں کو دکھانے کے لئے ہے جب انسان خدا کے لئے کام کرتا ہے اور مخلص ہو کر کرتا ہے خالص نیت سے کرتا ہے تو بی بی فرماتی ہیں خدا بھی اپنی بہترین مسلحت اس کے لئے خرار دیتا ہے جو خلوص کے ساتھ خدا کی لئے کام کرتا ہے اگر ہم خلوص کے ساتھ اتنا لمبا سفر تے کر کے نمازِ جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ نے نمازِ جمعہ کا احتمام کیا ہے یہ آپ نے خدا کے لئے کیا ہے جب آپ نے خدا کے لئے کیا ہے تو خدا بھی اپنا خاص لطف و کرم آپ کے لئے کر دے گا آپ نے خلوص دکھلایا ہے آپ نے جذبہ دکھلایا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ جذبہ دکھلائے گا بہترین مسلحت دے گا یہ جتنے لوگ نمازِ جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں سب دور دراز کا سفر تے کر کے آئے ہیں سب کاروبار سے چھٹکی کر کے آئے ہیں سب لمبا سفر تے کر کے آئے ہیں اللہ کے لئے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کے لئے آئے ہیں اس سے طلب کرنے کے لئے آئے ہیں جب ہم اللہ کے لیے آئے ہیں تو اللہ بھی اپنی بہترین مسلحت کو جو ہے ہمیں عطا کرے گا یہ کون فرما رہا ہے یہ بی بی زہرہ فرما رہی ہیں جو صدیقہ ہیں جو کہیں گی وی ہوگا اور واقعہ تو آپ کی نظروں میں ہے کہ جب بچوں نے کہا کل عید کا دن ہے سب کپڑے نئے پہنیں گے ہمارے لیے کپڑا کہاں ہے تو بی بی زہرہ کی زبان سے نکلا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے ہاں گئے ہیں اور رضوان جنت کو جنت سے لباس لے کر در زہرہ پہ آنا پڑا اور در زہرہ پہ آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں جنت سے آیا ہوں جنت کا لباس لے کر آیا ہوں بلکہ وہی جملہ آجا کرنا پڑا اسے جو جناب زہرہ نے کہا تھا جناب زہرہ نے فرمایا تھا اے میرے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے ہاں گئے ہیں رضوان جنت یہی کہہ رہا ہے کہ میں حسنین کا خیاد بن کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وحمد تو جناب زہرہ فرماتی ہیں کہ اگر تم خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تعم کرو گے اللہ کے لئے تو اللہ بھی بہترین مسلحتوں کو تمہارے حق میں قرار دے گا تمہیں کرنے کی ضوعت ہے کل کی تاریخ وفات جناب ام کلسون کی ہے یہ مولا علی کی چھوٹی سا حفزادی ہیں جو جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے بطن سے ہم ان کی شادی جو ہے جن کے بارے میں بہت سے لوگوں نے مشہور کا رکھا ہے کہ خلیفہ دوم سے ہوئی ہے جو کی یہ افسانہ ہے منگھڑت کہانی ہے اور ایسے موقع پر کتابوں میں تو ہر کچھ لکھا رہتا ہے آج ہم کچھ کتاب لکھ دیں دس سال کے بعد وہی حوالہ دیا جائے گا آپ کو کتاب لکھ دیں پندہ سال کے بعد وہی کتاب کا حوالہ دیا جائے گا کتاب میں لکھا ہونا محتبر تھوڑی ہوتا ہے کتاب میں جو لکھا ہے اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھیں اس کی حقیقت کو بھی تلاش کریں کتاب میں تو لکھا ہے کہ رسول کو لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا سارے مسلمان یہ کہتے ہیں لیکن اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں کلم کاغذ مانگا کسی نے نہیں دیا دونوں چیزیں کتاب میں لکھے ہیں کون فیصلہ کرے ہیں راوی دیکھے جاتے ہیں تاریخ دیکھے جاتی ہے حقیقت دیکھے جاتی ہے زمانہ دیکھا جاتا ہے کس ماحول کی بات ہے کس شہر کی بات ہے کس عقیدت کے ساتھ ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ جستوریو کی جاتی ہے تحقیق کی جاتی ہے کتاب میں تو ہر چیز لکھ دی گئی ہے دشمن کچھ نہ کچھ تو لکھوائے گا اس تاریخ پہ پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ کے بعد جو ہے سب کچھ جو ہے جلا دیا گیا تھا یہ جلوا دیا جانا یہ بتلا رہا ہے کہ کچھ ظالم کالہ تھا جو حکومت کرنا چاہ رہی تھا ہم تو آج بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہیں جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیا کیا کرتی ہے یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے ہر حکومت اپنے اعتبار سے تاریخ لکھواتی ہے یہ جو ہے رسول کے بعد بھی حدیثیں جلوائے گئیں کیوں جلوائے گئیں جب حدیث رسول ہے تو کیوں جلوائے گئیں کچھ چھپانے کے لیے کچھ گڑھوانے کے لیے کچھ لکھوانے کے لیے کچھ بدلنے کے لیے اسی میں یہ بھی ہے کہ افسانہ بنایا گیا کہ جناب امم کلسوم کی شادی جو ہے ان سے ہوئی یہ سب منگھڑت ہے اور ہمارے یہاں تو ایک فارمولہ ہائی ہے ہم پر تو بہت تحمطیں لگائی گئیں کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ہم جو ہے شیعہ فرقہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے تیسر دور کے بعد ہے جبکہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں شیعان اہلِ بیعت تھے رسول اللہ نے فرمایا تھی یا علی انتا وشیعتکہ ہم الفائدون حدیث رسول ہے رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے علی کو مانا وعی شیعہ کہلائے ہم تو رسول کے زمانے میں ہیں لیکن کتاب یہ بدلاتی کہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے تیسرے کے مذنے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے شیعہ فرقہ ایجاد کیا تو کتابوں میں تو بہت سی چیزیں لکھی ہیں اس میں جھوٹ کرنا ہمارے پاس ایک فارمولا ہے اور یہ خورانی ہے الہی ہے رسول والا ہے اہلِ بیعت والا جب کوئی کوئی بات نہ ماننے پہ آ جائے تو ایک چیز ہوتی ہے جو منوالتی ہے وہ ہے لعنت مبائلہ بہت دنوں تک نہیں ہوا ہے مبائلے سے پہلے سوال جواب یہ کئی بہینے تک ہوئے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے رسول دلیل پہ دلیل دے رہے تھے پروف پہ پروف دے رہے تھے وہ خوران کی آیتیں سنا رہے تھے لیکن وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے اللہ نے کہا اب ان سے کو مبائلہ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ لعنت کر لیتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی اب یہاں پر ہم بھی ایک لعنت کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ حدیثیں گڑی ہیں جناب ام کلسوں کی شان اور منزلت اور ان کی عزت و احترام میں کمی کے لئے خدا ان سب پہ لعنت فرمائیں جنہوں نے بی بی زہرہ کی شان میں اور ان کی بیٹیوں کے شان میں گستاکیاں کی ہیں سب پہ لعنت ہو عبدی لعنت ہو دائمی لعنت ہو لگتار لعنت ہو ایسی لعنت ہو جس کے سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو اس لیے کہ ہمیشہ ظالموں نے ظلم ڈھایا ہے ان کے زمانے میں جو ہے ان کے در تک جانے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد تاریخیں ان کے کردار پہ حملہ کیا گیا ان کی تعلیمات پہ حملہ کیا گیا اور آج یہی کی انتشادین سے ہوئی ہے جبکہ ہمارے شیعہ علماء جیسے شیخ مفید نے اور آگاہ بزرگ تہرانی نے جو ہے انکار کیا ہے خلیفہ دوم سے شادی کا کہا کی نہیں ہے بلکہ آپ کی شادی آپ کے چچا عزاد بھائی آن بن جفر بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی ہے اور آپ کا کردار بہت ہی واضح ہے آپ کربلا کے میدان میں بھی تھی آپ نے جو ہے اپنی ماں کی جناب زہرہ کی شہادت کے بعد جناب مکل سوم سب سے چھوٹی بیٹی تھی کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے چہرے پہ نخاب ڈال کا گریہ زاری کرتے ہوئے پیغمبر اکرم کے روزے پر آئی ہیں اور فرمایا تھا کہ جس طریقے سے نانا آپ کے جانے کے بعد ہم پر مصیبت آئی تھی ایسی ہی مصیبت آج پھر ہماری ماں کے جانے کے بعد ہم پر واضح ہوئی آپ ہی کا وہ گھر تھا جب مولا علی جو ہے افطار کرنے جس سال آپ کی شہادت ہوئی ہے جو آپ نے افطار کیا ہے وہ جناب ام کل سوم کے گھر کیا تھا آپ کے سامنے جب تین کھانے رکھے گئے روٹی نمک اور دود بیٹی نے باپ کیلئے افطار رکھا تھا مولا علی نے فرمایا تھے بیٹی کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اتنی گھرائیں کھائی ہیں اس میں سے اٹھا لو ورنہ باپ تمہارا یہ کھانا نہیں کھائے گا امام کے سامنے سے دودھ ہٹایا گیا امام نے روٹی اور نمک سے گھرہ تناول فرمائی ہے یہ آپ ہی کے گھر کی آپ نے بھی کوفہ و شام میں خدبے دیئے ہیں جناب زہرہ کی بیٹیوں میں جیسے جناب زینب نے خدبے دیئے ہیں ویسے جناب مکل سوم نے دیئے ہیں اور وطن واپسی کے بعد جب مدینے پہنچی ہیں تو آپ ہی کا یہ جملہ تھا کہ اے میرے نانا کہ روزے میرے آنے کو قبول نہ کرنا اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو گودیاں آباد تھیں جب آئے ہیں تو گودیاں اجڑ چکی ہیں یہ آپ ہی کے وہ ذرد بھرے مرسیے تھے آپ کا روزہ جو ہے وہ شام میں ہے تو یہ وہ مناسبتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت پر پیش کیا خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم در اہلِ بیعت سے وابستہ رہیں اہلِ بیعت کی محبت پہ ثابت قدم رہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں ان سے وفاداری کا اظہار کرتے رہیں ان کے راستے پہ چلتے رہیں ان کی تعلیمات کو نشر کرتے رہیں ان سے وابستگی میں ہی ہماری کامیابی ہے خدا ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور اس نماز کا بہترین سے بہترین خدا سلام ویسر فرمائے ظہور امام تعجیل فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انہا عطوئنا کلکوثر فصلے لربکا ونہر انہا شانئکا ہوا العبتر اللہم صلح علم اللہم صلح علم اللہٰم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ان اللہ جیم بسم اللہ الرحمن الزخیم الحمدللہ لذی لا الہ الا ہوا الحلیم الكریم غافر ظن بقابل توبہ والغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمتہ غذبہ وسطل یدین بالرحمہ سبحان من لم یکلف نفسن اللہ دونو صحابہ فانی سیات لمجازبہ سبحان من لا یزداد لا معثل عباد اللہ کرمن وجودہ ولا قصد ذنوب اللہ فان وصفہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولو واشہد ان امیر المومنین و اولاد الماثومین و حجج اللہ اما بعد عزیزان گرامی ہم سب کو اپنی زندگی میں توبہ استغفار کو زیادہ کرنا چاہیے اس لیے ہم سے بہت سے ایسے خطائیں بہت سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جسے ہم محسوس نہیں کرتے اسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے لہذا ضروری ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد اور جب بھی جتنا بھی محسر ہو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے توبہ استغفار سے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تک تک ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں موت کا وقت جب قریب آ جائے گا تو یہ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں آخری وقت کی توبہ خبول نہیں ہوتی پران نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ جس وقت فرعون دریائے نیل میں ڈوبنے لگا موسیٰ کا پیچھا کرتے کرتے اور جب وہ ڈوبنے لگا تب اس نے توبہ کرنی چاہی تو اس کی توبہ رج کر دی گئی کہا گیا اب توبہ کر لے جب تم نے موت کو سامنے سے دیکھ لیا ہے وہ جناب موسیٰ سے فریاد کرتا رہا موسیٰ ہمیں بچا لو ہم توبہ کر لیں گے ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے تم پر ہی مان لیں گے کہ آخری وقت میں کچھ نہیں ہوتا جو کچھ کرنا ہے زندگی میں جب تک زندہ ہے جب تک جان ہے سلامتی ہے تب تک کر لینا چاہیے صحت و سلامتی ہے اس وقت دعا کر لینا چاہیے بیماری میں تو ہر بندہ رو رو کے دعا کرتا ہے جب تک اللہ نے نوازہ ہے اس وقت دعا کرو بخا کے لیے غربت میں ہر ایک تڑپتا ہی رہتا ہے جب تک اللہ نے سلامتی دیا ہے آرام دیا ہے سکون دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو شکر ادا کرتے رہو پریشانیوں میں تو ہر بندہ رو روتا ہے تڑپتا ہے فریاد کرتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے سے پہلے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے توبہ استغفار یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں گربت آنے سے پہلے ہمیں تکلیف آنے سے پہلے پریشانی آنے سے پہلے ہمیں جو ہے توبہ استغفار کا سہارا لیتے رہنا چاہیے خوشحالی میں جو کام کیا جاتا ہے صحتیابی میں جو کام کیا جاتا ہے وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے قابل خبول ہوتا ہے تو توبہ استغفار ہمیشہ کرنا چاہیے یہ انبیاء مرسلین کا طریقہ رہا ہے یہ شہداء صدیقین کا طریقہ رہا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا کردار رہا ہے انہوں نے توبہ کی اگرچہ اہل بیت نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے لیکن ان کی زبانوں پہ توبہ استغفار تھا وہ ان کے لیے نہیں وہ ہم کو بتلانے کے لیے تھا ہم کو سکھانے کے لیے تھا تو جب اہل بیت نے یہ کام کیا ہے تو ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کریں صدقہ سلامتی کے لیے ہوتا ہے حفاظت کے لیے ہوتا ہے مشکلات کو ٹالنے کے لیے ہوتا ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کب انسان پر کون سی مصیبت آ جائے نہیں کہا جا سکتا خوشنودی خدا کے لیے کام کرنا چاہیے خوشنودی امام کے لیے کرنا چاہیے اپنی سلامتی کے لیے کرنا چاہیے خدا ہم سب کو توفیق دے آج کی جو بہترین عبادت ہے وہ عبادت صلوات محمد وعالی محمد علیہ السلام پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفی المذنبین نبینا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علی ابن عبی تعالیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدہ نساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ حسن بن علی مجتبہ اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ حسین بن علی شہید کربلا اللہم صلی اللہ علیہ حسین بن حسین دین العابدین اللہم صلی علی محمد ابن علی باکر النبیین اللہم صلی علی جعفر ابن محمد السادق اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر القاذیم اللہم صلی علی موسیٰ الرزا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی والجواد اللہم صلی علی محمد حاد والنقی اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی والاسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب الاسر والزمان الہجت ابن الاسن القائم المہدی سلواتکا لے والا بائی فی حادی الساعت وفی کل ساولی وحافظ وخائد وناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہو ارزچا توعا وطمتیہو فیہا تبیلا اللہم صلی علی محمد پروردگار ہم سب کے حاضری کو قبول فرما ہم سب کے گناہنے سگیرہ و قبیرہ کو معاف فرما ہم سب کے آمال خلیلہ کو قبول فرما ہم سب کے جانمال عدتاب روح کی حفاظت فرما ہم سب کے روزی روزگار میں برکت انعیت فرما ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما خدمت دین کرنے کی توفیق انعیت فرما ظہور عزت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما ہم سب کے امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما زبنا تقبل منا انکانت السامل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا تو انہا کلکاوسر فصلے لربکا ونہر انہا شانعکا ہوا العبطر اللہ